سبت کا ارث ہوتا ہے سویا ہوا اور وجر کا ارث ہوتا ہے طاقتور یا کٹھور اس کے ابھیاس کے لیے پہلے وجر آسن میں آئیں گے وجر آسن کا ابھیاس کس پرکار سے کیا جاتا ہے اس کے لیے وجر آسن کے اوپر ایک وشیش ویڈیو بنایا گیا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد وجر آسن کا ابھیاس کریں پیٹ گردن سیدھی کر کے وجر آسن میں آ جائیں گے اور اب دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھیں گے اس پرکار اور شریر کو پیچھے کی اور لے کر جاتے رہیں گے پہلے اپنے دائیں کونی کو اس پرکار سے زمین پر ٹکا دیں گے پھر بائیں کونی کو زمین پر ٹکا دیں گے اور اب دھیرے دھیرے پورے شریر کو پیچھے کی اور لے کر جاتے رہیں گے پوری پیٹ کو زمین پر رکھیں گے گردن سیدھی رہے پیٹ کو ڈھیلا چھوڑتے رہیں گے دونوں ہاتھوں کو جنگھاؤں کے اوپر رکھ دیں گے اس پرکار پیٹ کو اور شریر کو بلکل ڈھیلا چھوڑتے جائیں گے اب دیرے دیرے واپس آئیں گے دونوں کونیوں کو زمین پر رکھیں گے اور دیرے دیرے کونیوں کو سارا لیتے ہوئے جس پرکار سے گئے تھے اسی پرکار سے واپس آ جائیں گے پیٹ کا دن سیدھی اور ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ دیں گے دو سے تین بار تک اس کا ابھیاس کریں گے اور پرتی ایک بار میں پندرہ سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ تک شریر کو ستھر رکھا جا سکتا ہے اس کے ابھیاس کے ترنت بات ششانک آسن منڈوک آسن یا قرم آسن کا ابھیاس کریں گے ابھیاس کے دوران سانسوں کی گتی سامانے روپ سے ہی چلتی رہے گی اب یدی لاپ کی چرچہ کریں تو اس کے ابھیاس میں سارا کھچاو فیفڑوں پہ پیٹ پہ اور ہریدے پہ اتپن ہوتا ہے جس کے پرینام سروپ پیٹ پر کھچاو اتپن ہونے سے پیٹ اپنا کارے سہج روپ سے کر پاتا ہے پیٹ کے آنتریک انگوں میں کھچاو اتپن ہوتا ہے جس سے پینکریاس لیور کڈنی اپنا کارے سہج روپ سے کر پاتے ہیں اور پاشن تنتریکی کریا میں بھی سودھار آتا ہے کبز پیٹ ٹھیک سے ساف نہ ہونا بھوجن کا پاشن ٹھیک سے نہ ہونا گیس کی سمسیا ان سمسیاں سے چھٹکارہ ملتا ہے فیفڑوں پہ کھچاو اتپن ہونے سے شریر میں اوکسیزن بھرنے کی ماترہ میں وردھی ہوتی ہے جس کے پرینام سروپ فیفڑے سواستھے کو پرابت ہوتے ہیں حریدے اور حریدے کے آسپاس کی مانسپیشیوں میں کھچاو اتپن ہونے سے حریدے تک رکت کا سنچالن بھلی پرکار سے ہو پاتا ہے جس کے پرینام سروپ حریدے سواستھے کو پرابت ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی پر بھی اس کے ابھیہات سے بہت ساخراتمک پر بھاوک پڑتا ہے ریڈ کی ہڈی کا آکار بگڑنا ریڈ کی ہڈی میں اور کمر میں کٹھورپن ہر ہونا پیٹ میں سمانے روپ سے درد رہنا سارا دن بیٹھے رہنے سے اتپن ہونے والی سمسیاں ایسی سمسیاں میں اس کے ابھیہات سے لاب ملتا ہے گلے کے اوپر کھچا اتپن ہونے سے گلے سے سمندھی سمسیاں میں بھی لاب ملتا ہے اور تھائرائیڈ گرنثی پر بھی اس کا وشیش روپ سے ساکراتمک پر بھاو پڑتا ہے سابدھانیوں کے روپ میں اتنا دھیان رکھیں سلپ ڈسک شائٹی کا ہریدے پیٹ اور پیٹ سے سماندھیت کوئی گمبیر روگ ہونے پر اور گھٹنوں میں درد ہونے کی سمسیاں میں اس کا بھیاز نہ کریں اسی پرکار کی اور ویڈیو نے یمیت روپ سے دیکھنے کے لیے سکرین پر دکھ رہے لوگوں پر دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنا سنہ دیں دھنیواد